ہیلو دوستو ارناو ایڈوکیسن پوئنٹ میں آپ کا ساگت ہے اس ویڈیو میں ہم پڑھ رہے ہیں ہیومن ڈی جیج کے سب سے مہتپون ٹوپک ایمنٹی یعنی پرتی رکشہ کے بارے میں جب کسی ایکزام میں سٹوڈینٹ کا بیسک نولیج چیک کرنا ہوتا ہے تو کوششن یہی سے آتا ہے آر ایس مکہ پرکشہ میں بھی یہاں سے پرسن آ چکا ہے اگر ایمنٹی کے سمانے عرض کی بات کریں تو روگوں پر لڑنے کی چھمتہ کو ہم ایمنٹی کہتے ہیں ہم جس واتاون میں رہتے ہیں اس میں ہوا پانی مٹی یا جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں پیتوجن یا مایکرو اورگنیجم ہوتے ہیں لیکن ہر پیتوجن ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا ہے اس کا کارن ہمارے بوڈی کی پرتی رکشہ یعنی ایمنٹی ہی ہے پیتوجن کا ہندی میں مطلب روک کارک ہوتا ہے اور اس میں ہم وائر ایس بیکٹیریا یا پھر کسی نقصان پہنچانے والے مایکرو اورگنیجم کو رکھ سکتے ہیں ایمنٹی کے مینلی دو ٹائپ ہوتے ہیں پہلا ہے انیٹ جسے کی نون سپیفیفک ایمنٹی بھی کہتے ہیں ہندی میں اسے فیج پرتی رکشہ پراکرتک پرتی رکشہ یا ایب فیفٹ پرتی رکشہ کہتے ہیں تو اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ جو اس پرکار کی پرتی رکشہ ہوتی ہے یہ ہماری بوڈی میں جنم سے ہی ہوتی ہے یعنی پراکرتک روپ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آگے پڑیں گے جو دو فری پرتی رکشہ دو فری ایمنٹی ہے وہ ہے ایک وارڈ یعنی کی ارجیت پرتی رکشہ ایف فیفیفک یعنی ویفف پرتی رکشہ بھی کہتے ہیں اور یہ ہماری بوڈی میں پہلے سے پرجنٹ نہیں ہوتی ہے ہمیں باہر سے اس پرکار کی ایمنٹی کو ارجیت کرنا پڑتا ہے یہ دو پرکار کی ہوتی ہے پہلی ہے ایکٹیو ایمنٹی یعنی سکریہ پرتی رکشہ اور اس میں جو انٹی بوڈی ہے یہ ہماری خود کی بوڈی میں پروڈیوس ہوتی ہے یعنی کی ہماری خود کی بوڈی میں بنتی ہے ادھارن کے طور پر جب ہماری بوڈی میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے کوئی پیتھوجنہ ٹیک کرتا ہے تو انٹیجن جو ہوگا اس کے ورود انٹی بوڈی ہماری بوڈی میں بنے گی جس سے اس پیتھوجن کے پرتی ہماری رکشہ ہوگی اس پیتھوجن کو نفٹ کیا جائے گا ایکٹیو ایمنٹی کا دوسرا ایکجامپل ہے ویکسینیشن یعنی کی ویکسین کے جریعے جو انٹی بوڈی ہماری بوڈی میں بنتی ہے وہ بھی ایکٹیو ایمنٹی کا ایکجامپل ہے یاد رکھئے دوستو ویکسینیشن کے جریعے آپ کو انٹی بوڈی نہیں دی جا رہی ہے ویکسینیشن کے جریعے کوئی ڈیڈ یا پھر کوئی کمجور کیا گیا پیتھوجن آپ کی بوڈی میں پرویس کروایا جاتا ہے اور اس کے ویرود آپ کی بوڈی میں انٹی بوڈی بنتی ہے ارجت پرتی رکشہ کا دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے پیسیو ایمنٹی اور اس ٹائپ میں آپ کی بوڈی میں باہر سے بنی بنائی انٹی بوڈی انجیکٹ کی جاتی ہے پرویس کروای جاتی ہے اور اس کے ایکجامپل بہت زیادہ مہتپون ہے اس کا پہلا ایکجامپل ہے آئی جی اے یعنی ایمونیو گلوگلین اے انٹی بوڈی جو ہوتی ہے وہ کولیسٹرم جو کی ماتا کے دودھ میں ہوتی ہے فروات میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں جو دودھ پلائے جاتا ہے اس کو کولیسٹرم بولتے ہیں تو ماں کے فریر میں بنی ہوئی جو انٹی بوڈی ہے اس کو دودھ کے جریعے بچے کو دی جا رہی ہے تو یہ پیسیو ایمنٹی کا ایکجامپل ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے ایکجامپل کے بارے میں جب بچہ گرب میں ہوتا ہے اس وقت پلی فینٹا کے جریعے ماں کے بوڈی میں بنی ہوئی آئی جی جی یعنی ایمونوگلوبین جی انٹی بوڈی بچے کو دی جاتی ہے تاکہ اس کی روگوں سے رکشہ ہو تو یہ بھی پیفیو ایمونیٹی کا ایک جامپل ہے پیفیو ایمونیٹی کا اگلا ایک جامپل ہے آٹی فیل انٹی فیرم تو انٹی فیرم میں انٹی بوڈی موجود ہوتی ہے جو کی باہر تیار کی جاتی ہے اور بعد میں اسے بوڈی میں پرویف کروایا جاتا ہے ایمونیٹی فہج پرتی رکشہ یا پھر نون سپیسیفک ایمونیٹی کے بارے میں اسے پراکرتک پرتی رکشہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایمونیٹی ہماری بوڈی کی فرنچنا ویب میکنیجم سے فمندیت ہوتی ہے اور اس کو ہم کئی پوائنٹ سے سمجھ سکتے ہیں جیسے پہلا پوائنٹ ہے فیجیکل بیریئر یعنی شاریری کا ورود اور اس میں سب سے پہلا ورود جو ہوتا ہے وہ ہے ہماری سکین یعنی کی توجہ ہماری سکین پیتوجن سے ہماری فرقشہ کرتی ہے ایک جامپل کی طور پر ہوا میں کوئی پیتوجن ہے وہ آ کر ہماری سکین سے چپک گیا سکین کی وجہ سے وہ اندر ہماری بوڈی میں پرویف نہیں کر پاتا ہے اس کے بعد میں جب ہم ہاتھ دوتے ہیں یا ناتے ہیں تو وہ پیتوجن ہماری بوڈی سے الگ ہو جاتا ہے دوسرا فیجیکل بیریئر ہے میوکوفا تو دوستو آپ کو پتا ہوگا ہمارے ریف پرائیریٹری ٹریکٹ گیفٹرو انٹیفٹائنل ٹریکٹ اور یورو جنائلٹل ٹریکٹ پر میوکوفا کی کوٹنگ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں انیٹ ایمینٹی کے فیجیولوجیکل بیریئر کے بارے میں کیونکہ ہماری بوڈی کی فیجیولوجی صرف مندت ہوتا ہے اور اس میں پہلا ہے فیور یعنی کہ جب ہمیں بخار آتا ہے تو یہ جو مایکرو اورگینیجم یا جو مایکروبز ہوتے ہیں ان کی گروفت کو روکتا ہے کیونکہ بخار میں ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اگلا جو فیجیولوجیکل بیریئر ہے وہ ہے بوڈی پی ایچ ہماری بوڈی کی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جن کی پی ایچ کافی کم ہوتی ہے یعنی ایسیڈک ہوتی ہے جیسے کیورلکیوٹی سٹومچ یعنی اماس ہے اس کے علاوہ ویجائنا اور کم پی ایچ کی وجہ سے مایکرو اورگینیجم وغیرہ گروفت نہیں کر پاتے ہیں تیسرا فیجیولوجیکل بیریئر ہے فیکریشن یعنی ہماری بوڈی سے کچھ ایسے فلیوڈ فیکریٹ ہوتے ہیں جو کی مایکروبز کو ڈسٹروئے کرتے ہیں انہیں ختم کر دیتے ہیں یا ان کی گروفت کو انہیبیٹ کرتے ہیں جیسے کی ہماری آنکھوں سے جو فیبم فیکریٹ ہوتا ہے اس میں لائیسو جائم پائے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ہم اگلے بیریئر کے بارے میں اور وہ ہے فیلولر بیریئر یعنی کی کوفی کی ایورود اور یہ کوفی کی ایورود جو ہوتا ہے یہ ہمارے بلڈ میں موجود ڈولیو بی فی یعنی کی فوی ترکت کانکاؤں سے تیار ہوتا ہے اور اس کے انترگت جو نیوٹروفل اور مونوفائٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ فیگو فائٹو فیس کے دوارہ مایکروبز کو نیفٹ کرنے کا کام کرتی ہے اگلا بیریئر ہے فائٹو کائنین بیریئر دوستو جب کوئی وائرس ہماری بوڈی پر اٹیک کرتا ہے تو جو وائرس انفیکٹڈ فیلس ہوتی ہے وہ انٹر فیرون کا سیکریشن کرتی ہے انٹر فیرون انٹی وائرل پورٹین ہوتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کرنا مت بولیے گا اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور پریس کر دیجئے گا